اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے پاس بند خط ہے دلیل ہے کہ کوئی پوشیدہ بات سنے گا اور اگر دیکھے کہ خط کھلا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ ظاہر بات سنے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے خط پر مہر لگی ہے دلیل ہے کہ اس کا مہر نامہ سے خیر پہنچے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ کسی نے اس کو چٹھی دی ہے اور اس کا سر نامہ پڑھا ہے دلیل ہے کہ اس کو کسی سے خیر پہنچے گی اور اگر اس کا خاطر کا عنوان نہیں ہے تو غم و اندوہ پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس کا عنوان لکھا ہوا ہے اور اس پر مہر لگی ہوئی ہے اور کسی نے کھولی نہیں ہے دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس کا ظاہر نیک ہوگا اور باطن میں غم و اندوہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ چٹھی کی مہر اتار کر پڑی ہے دلیل ہے کہ اس کی عزت اور مرتبہ زیادہ ہوگا اور اگر صاحب خواب پڑھا ہوا ہے اور خواب میں دیکھے کہ اس نے خط پڑھا ہے دلیل ہے کہ اس کا مرتبہ اور عزت زیادہ ہوگی اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اس کی موت قریب ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ اس کو کسی بادشاہ کا خط ملا ہے اگر کھولا اور پڑھا نہیں ہے تو غم و اندوہ پر دلیل ہے اور اگر کھولا اور پڑھا ہے اس میں کوئی بشارت لکھی ہے تو شادی اور خوشی اور منفیت پر دلیل ہے اور اگر اس میں بری بات نے لکھی ہے تو نا خوش ترش عیش اور ہلاکت پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ خاتم مہر کے ساتھ پایا ہے اور بادشاہ کو دیا ہے تو خیر و منفیت پر دلیل ہے حضرت اسمائیل آشاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں آسمان سے خات آیا ہے تو خیر اور امیدواری پر دلیل ہے اور اس کے کام پورے ہوں گے اور ہر ایک مراد پوری ہوگی اور اگر دیکھے کہ اس پر نا خوش باتیں لکھی ہوئی ہیں دلیل ہے کہ اس کے کام پورے نہ ہوں گے